رفض صاحب ایک جو سوال آپ سے دراصل اللہ پوچھنا ہے وہ جس طرح کہ میں نے بھی ناظرین کو میں بتا رہا تھا کہ آج ہم زیادہ ایسے اعتراضات پر بات کر رہے ہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کردار سے متعلق ہیں تو ایک اعتراض جو خاص طور پر جو ویسٹن ہیں جو اورینٹلسٹ ہیں ان کی طرف سے جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حسب منشاہ حسب خواہش آیات اپنے اوپر نازل کر لیا کرتے تھے نعوذ باللہ جس کی مثال دیتے ہوئے وہ اور بہت سو کے علاوہ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کے سامنے بلند آواز میں بات کی تو آیت نازل ہو گئے کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو نیچہ رکھو اگر کوئی بلا اجازت گھر میں دہر آیا تو اس وقت آیت نازل ہو گئے کہ اجازت لے کے آیا کرو تو اس طرح کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے نعوذ باللہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ حسب منشاہ آیات نازل کر لیا کرتے تھے آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کا کیا جواب دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ضرورت اور حسب منشاہ قرآنی آیات اتار لیا کرتے تھے جیسے اونچی آواز میں بات کرنے کی ممانعت کے متعلق یا کرم بلا اجازت داخل ہونے کی مثال دیئے ہی ہے یہ اعتراض بودہ ہونے کے باوجود چونکہ براہ راست کلام الہی پر حملہ ہے اس لیے ذرا قدر تفصیلی جواب کا متقاضی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کا مقصد ہی تعلق باللہ اور تحذیب اخلاق ہے اگر اس اعتراض کی بنیاد کو تسلیم کر لیا جائے تو قرآن کریم سے پہلے بائبل پر یہ اعتراض پڑھے گا جس میں صرف نبی نہیں بلکہ کہنوں تک عزت و احترام اونچی آواز کی بجائے دھیمی آواز میں بات کرنے اور دوسروں کے گھر میں آنے جانے کے آداب کا ذکر اس زمانے کی ضرورت کے مطابق موجود تو کیا پھر اس زمانے میں بھی بائبل میں بھی یہ تعلیم ضرورت کے مطابق کو اتار لی جاتی تھی جہاں تک قرآن شریف کے بارے میں یہ سوال یا اعتراض ہے یہ بہت ہی سطھی اور تاریخ قرآن اور اسباب الرزول سے نواقفیت کا نتیجہ ہے اور بجائے قرآن کے کسی نقص کے ظاہر کرنے کے اس کے حسن اور خوبی اور اس دعوے کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے کہ قرآن اہم ضرورت کے زمانے کے وقت فطرت انسانی کے اقتضائے حال کے مطابق تعلیم لے کر آیا ہے کسی بھی ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور رہنمائی تازہ بتازہ بہترین اور آلہ تعلیم کا میسر آ جانا بھوکے کو کھانا مل جانے سے کہیں زیادہ بڑی نعمت ہے کیونکہ کھانا تو انسان کی ایک وقت کی ضرورت کو پورا کرے گا اور یہ دائمی تعلیم ہمیشہ کے لیے تمام انسانوں کی شیری کرنے والی ہے پھر اگر اطراز یہ ہوتا کہ موقع محل کے خلاف آیتیں اتر جاتی تھیں تو جائے اطراز بھی تھی لیکن موقع محل پر حکم کا اترنا جو فوری انسانی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو وہ تو موقع کی مناسبت سے اس میں اس حکم کو یاد رکھنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے اور ایک بڑی حکمت ایسے مواقع پر آکام کے نزول کیے تھی کہ اتنے شخوں آکام ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے کسی واقع سے باندیا جائے تاکہ اس کے مطابق اس واقع کے محول میں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا آسان ہو تو یہ تو ہوئی حسب ضرورت آیات اتارنے کے متعلق بات جہاں تک حسب مرضی آیات اتار لینے کا اتراز ہے یہ بھی خلاف حقیقت اور قرآن شریف کی اندرونی شہادت اس کے برخلاف ہے اس لیے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ ست ہی اتراز ہے اور قرآن کا مطالعہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے میں چند مثالیں یہاں ارز کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک تکلیف بے ابتلا وہ تھا جب واقعہ عفق میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے چھوٹا الزام لگا کر مدینہ میں مشہور کر دیا تھا اندرونی طور پر یہ خطرناک حملہ جو ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبقر صدیق کے خاندان پر کیا گیا کئی بیرونی حملوں سے بڑھ کر تھا جس سے انسار مدینہ میں بھی ایک خلفشار کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے این وقت اور ضرورت پر آیتیں اتار لیتے تھے تو یہ موقع تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات و صفائی کی آیات فوراں اتار لیتے اور فوراں اس فتنے کا قلعہ کمہ ہو جاتا مگر جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بارے میں کوئی وئی نہیں آئی اور مسلمانان مدینہ نے آپ کے ساتھ یہ عرصہ سخت ازتراب میں گزارا یہاں تک کہ ایک مہینہ گزر جانے کے بعد سورہ نور کی آیات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان ہوا حضرت مرضی آیات اتار لینے کے خلاف دوسری مثال قرآن کریم سے ایسے واقعات اور آیات کی دی جا سکتی ہے جن میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف وئی الہی اتری مثلا سردار منافقین عبداللہ بن عبی کے جنازے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ توبہ کی آیت اکاسی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اسرار اس کا جنازہ نہ پڑھنے کا مشورہ دیت کیونکہ اس آیت میں صاف لکھا تھا کہ اگر آپ منافقوں کے لئے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا لیکن چونکہ قطع اور واضح ممانعت نہیں تھی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ میں ستر سے زائد مرتبہ استغفار کرلوں گا اور صفدار منافقین کا جنازہ پڑھا دیا اس کی حکمت اور فائدہ یہ ہوا کہ اس موقع پر ایک ہزار منافقین مدینہ نے اس احسان کے باعث توبہ کر لی اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت پچاسی اتری جس میں آئندہ کے لئے کسی بھی منافق کی نماز جنازہ پڑھانے یا اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنے سے ہمیشہ کے لئے قطع ممانعت آگئی تو یہ کہنا کہ مرضی کے مطابق آیتیں اترتی تھیں یہ درست نہیں تیسری مثال ان آیات قرآنیہ کی دی جا سکتی ہے جن میں خالق و مالک خدا نے اپنے پیارے رسول کو حسبحال کچھ تنبی فرما کر دراصل مومنوں کو ہوشیار کرنا چاہا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود یہ آیات اتار لیا کرتے تھے تو ایسی آیات کا قرآن میں کوئی وجود ہی نہ ہوتا اس لئے ازدائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام الہی کی کوئی آیت چھپانے کا الزام لگائے جبکہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے جو خود آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کر رہی ہے کہ یا آیو الرسول بلگ کہہ رسول جو کلام تیری طرف اتارا گیا ہے وہ اسی طرح اس کلام کو پہنچا دے لوگوں تک اور اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو حق رسالت آپ نے آدھا نہیں کیا تو اس پہلو سے بھی آہند رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے جو تنبیہات ہیں اور بے شک اشارے ان میں مومنوں کے لئے ہیں ان کی خاطر ہیں لیکن یہ آیات جیسا کہ ازدائشہ کا اشارہ ہے اگر واقعتاً یہ اتراز درست ہوتا تو پھر ان آیات کا وجود ہمیں نہ ملتا چوتھی مثال خاص موقع اور محل پر اترنے والے کلامِ الہی کے حوالے سے ان آیات سے دی جا سکتی ہے جن کا تعلق علمِ غیب سے ہے یا آئندہ زمانے سے ان کا تعلق ہوتا تھا مثلاً منافقین کی دلی کیفیات اور رویہ کے بارے میں این وقت اور موقع کی اوپر قرآنِ شریف کی آیات کا اتر جانا اور اسی وہی حقیقت حال ہوا کرتی تھا اب یہ بات جب تک اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ فرمائے اس کا بیان ممکن نہیں تھا اور منافق ہمیشہ اس بات سے درہ کرتے تھے کہ ہمارے بارے میں کوئی آیت نہ اتر آئے چنانچہ سورہِ توبہ آیت 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین اس بات سے درتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں منصوبے ہیں مکر ہیں گند ہیں اس کو کھول کر دنیا کے سامنے نہ رکھ یہی آل مدینہ کے یہودیوں کی سازشیوں کا تھا منصوبوں کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اور برمحل قرآنی آیات اتر کر وہ منصوبے ان کے واضح ہو جاتے تھے اور آپ کھول کر اس سے پہلے کہ وہ اس منصوبے پر عمل کریں آپ کھول کر رکھ دیا کرتے تھے اور یہودی بخاری میں لکھا ہے کہ اس بات سے ہمیشہ ڈرہ کرتے تھے اور آپ اس میں باتیں کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہ کر بیٹھنا ورنہ آگے سے ایسا جواب آئے گا کہ تمہیں سخت ناغوار گزرے گا چنانچہ سورہ بن اسرائیل آیت 86 میں روح کے بارے میں انہوں نے سوال کیا اور قرآن شریف میں اس کا جواب آیا ہے اسی طرح وہ جو قرآن شریف میں تعریف کرتے تھے زبانوں کو مور کر رائنا کہ ہمارا لحاظ کرو اس کی بجائے رائینا اے ہمارے چرواہے کہہ کر مخاطب ہوتے تھے یا سلام کہتے ہوئے سلام کی بجائے اسلام کہہ دیتے تھے جس کا مطلب ہے معاذ اللہ لانت اور ہلاکت یہ سارا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے سورہ مائدہ میں کہ یہ یہودی اسلام اور بانی اسلام پر تانہ دنی کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں تو یہ سب باتیں ہیں تو قرآن شریف کی عظمت اور صداقت کی دلیل ہیں جو موقع محل کے مطابق یہ آیات اترا کرتی تھی اور ان حقائق کو بیان کر رہی تھی جن کو اس زمانے کے ان لوگوں نے جو مخاطب تھے اور سامنے تھے کبھی انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا رہا یہ سوال کہ یہ سب رانمائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع کے مطابق ہوتی تھی اور کوئی بناوٹ نہیں ہوتی تھی اس کے لئے میں دو مختصر قطی دلیلیں قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں جو خود قرآن شریف نے پیش کی ایک تو سورہ یونس کی آیت سطرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوے سے پہلے کی مسلمہ راستباز زندگی اور آپ کی سچائی جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے سچا کلام ہے کیونکہ خود قریش مکہ نے بھی اس کی گواہی دی صفحہ کی پاڑی پر کہ ہمارا تجربہ آپ سے سوائے سچائی کے کچھ نہیں یہی گواہی ابو سفیان نے حرقل شاہ روم کے دربار میں اس وقت دی جب اس نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جوٹ بھی بولا ہے اس نے کہا نہیں جوٹ تو کبھی نہیں بولا تو شاہ روم نے کہا کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ جوٹ نہیں بولتا وہ خدا تعالیٰ پر کبھی جوٹ نہیں بان سکتا اسی حوالے سے اس زمانے کے دور حاضر کے مستشرقین نے اس حقیقت کو مانا اور تسلیم کیا ہے چنانچہ ڈیون پورٹ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے ابتدائی لوگوں میں آپ کے قریبی دوست کرے لو تعلقات والے افراد تھے جن کا آپ کی ذاتی زندگی سے قریبی واسطہ تھا جنہیں کبھی کوئی ایسی معمولی سی بات بھی نہیں ملی جو ایک دھوکہ دینے والے شخص کی بات ہو اور جو معاشرتی اور ذاتی زندگی میں فرق کرنے والی وہ یا اس کی وجہ سے وہ یہ اتراز کرتے ہوئے آپ کی بات کو رہ مانے اسی طرح سر ویلیم میور نے لکھا ہے اپنی کتاب لائف آف محمد میں کہ ہماری تمام تر تحقیقات اس معاملے میں متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی توازن اور پاکیزگی کا شاکار تھی جو اس دور کے عربوں میں مفقود تھی شفاف کردار اور جوانی کے دنوں میں باکردار اتوار نے باقی بستی والوں کے دلوں کو جیت لیا تھا اور عوام میں آپ کو خطاب ملا تھا الامین سب سے بار کر قابل اعتباد یہ صادق اور امین کا خطاب تھا جو تمام اہل مکہ نے آپ کو دیا تھا اور دوسری دلیل جس کی تعاید خود بائبل سے بھی ہوتی ہے سورہ حاقہ کی آیات 45 تا 48 ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ جھوٹا نبی ختل ہوتا ہے اور اس کے اس بد انجام سے اسے کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویہ الہام کے بعد 23 سالہ بامراد زندگی آپ اور آپ کے کلام کی صداقت کی گواہ ہے اب آخر میں مختصراً ان متلقہ آیات جن کا مترز نے حوالہ دیئے ہیں ان کے شان نزول کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے جس سے قرآنی وحی کی اثر انگیزی اور عظمت شان کا بتا چلتا ہے روایات کے مطابق یہ آواز اونچی نہ کرنے والی جو شان نزول والی آیت ہے اس کے حکم کا نزول ہے وہ ایک وفد کی آمد کے موقع پر ان کے سردار کے مقرر کرنے کے معاملے میں اس وقت ہوا جب حضرت عمر اور حضرت عبق رضی اللہ عنہوں میں اختلاف رائے ہوا اور ان کی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خوش بلند ہو گئیں ان آیات کے نزول کے ذریعے جو عدب مسلمانوں کو سکھایا گیا اس کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر جو تبن بلند آواز کے تھے اس کے بعد اتنی دھیمی آواز میں بولتے تھے اپنی استبعی عادت کو چھوڑ کر جو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان سے پوچھنا پڑتا تھا کہ اے عمر ذرا اونچی آواز میں بات کریں آپ نے کیا کہا آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تو یہ خدای تعلیم کا ہی مععزہ ہو سکتا ہے کسی بناور سے یہ بات نہیں بن سکتی دوسری مثال بلا اجازت گھر میں داخلے والی سورہ آزاب کی آیت کا ذکر ہے اس کا شان نزول پردے کے حکم سے تعلق رکھتا ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کے موقع پر حضرت زینب کے ہی کمرے میں جب وہ پشت کر کے دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی تھی اور اسی کمرے میں دعوت ولیمہ کا انتظام تھا دس دس کی تولی آتی تھی کھانا کھا کے چلی جاتی تھی جو آخری تولی تھی وہ بیٹھی رہی اب رسول اللہ کی زوجہ متحرہ وہاں تشریف فرمایا ہے رات ہو چکی ہے رسول اللہ نے اپنے کمرے میں آنا ہے اور جب تشریف لاتے تھے تو وہ لوگ گفشف کر رہے اٹھنے ہی رہے ہوتے تھے رسول اللہ گئے ازواج کو مل کر واپس آئے پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے اب یہ وہ موقع تھا جس پر وہ آیات اتری کہ رسول تو ہیا کرتا ہے اور وہ کھل کر یہ بات نہیں کہتا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ آیات اتری اور یہ پرائے ویسی کا جو حق ہے اگر تو صرف نبی کو دیا جاتا تو پھر بھی اتراز ہوتا کہ لو جی اپنے لیے حق بنا لیا یہ تو تمام مومنوں کو دیا گیا مومنوں کو بھی دیا گیا اور کہا کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے مسلمان یہ بھی الہی حکم کا موجزہ تھا اور شان تھی کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم بعض گھروں میں جایا کرتے تھے اس لیے کہ ہم جائے اور آگے سے ہم کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ اور قرآن شریف کے اس حکم پر عمل کیا ہمیں سعادت عطا ہو جائے تو یہ جو قرآنی آیات کا وقت اور موقع اور محل پر اترنا ہے یہ ان کی شان اور عظمت کو پر دلالت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت غیر مترکبہ تھی جو اس وقت اس دمانے اور اس دور کو عطا ہو رہی تھی آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض برکت بلد بل شکریہ حافظ مزفر حمی صاحب جزاک اللہ